اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات ڈاکٹر آصف اظہار آپ کی خدمت میں محترم خواتین و حضرات آپ لوگوں میں سے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ان ٹاپکس کے بارے میں جاننا اور سننا چاہتے ہیں ان تک یہ ٹاپکس بروقت پہنچتے رہے خواتین و حضرات آج میں ایک اور حوالے سے ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں جو کہ انتہائی اہم ہے اور بہت سے لوگوں نے اس بارے میں سوال بھی کیا اور کمنٹ باکس میں ہمیں رائے دی کہ اس بارے میں بھی ان کو آگاہی فرائم کی جائے خواتین و حضرات سردرد کی مختلف قسمیں ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں یا زندگی میں ہر کسی کو سردرد سے اس کا سامنا ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں دائمی سردرد کی بیماریاں ہوتی ہیں یا سردرد کی شکایت ان کو زیادہ رہتی ہے اب سردرد کی وجوہات کیا ہیں کیا کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے سر کا درد آ سکتا ہے سر کا درد اگر کسی کو ہو تو اس کی تشخیص کیسے کی جائے کہ سر کا درد کس وجہ سے ہے سو اس بارے میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا لیکن بہت سے لوگوں میں سردرد کی جو ایک بنیادی وجہ ہے اور جو زیادہ لوگوں میں پائے جاتا ہے وہ میگرین کا سردرد ہے خواتین ازạn میگرین کیا چیز ہے کیوں ہوتا ہے کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کا تدارک صدباب کیسے کیا جائے جن لوگوں کو الڑی میگرین ہے ان کے لئے کیا احتیاطی تدابیر ہے اور کیا دوائیاں ہیں جن کا استعمال کر کے وہ میگرین سے نجات پاسکتے ہیں خواتین ازارات بہت سے لوگوں میں دائمی سردرد کی جو بیماری ہے یعنی میگرین وہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں خصوصاً اس کا شکار ہونے والے افراد جو ہیں وہ ینگ ایج میں اس کا شکار ہوتے ہیں اور یہ یوت کی اور ینگ ایج کی یعنی جوانی کی بیماری ہے اکثر اوقات یہ فیملز میں زیادہ ترپائی جاتی ہے جو ینگ فیملز ہیں ان میں یہ زیادہ ترپائی جاتی ہے خطیر نظرات میگرین کیا چیز ہے؟ میگرین بنیادی طور پر جو دماغ کی شریانیں ہیں اور دماغ کے اوپر جو جلیاں یعنی مننجیز ہیں ان کے اوپر جو شریانیں ہیں بہت سے عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس میں یہ شریانوں کی جو رگیں ہیں ان میں تنگی آ جاتی ہے ان میں کنسٹرکشن آ جاتی ہے یا ویزو کنسٹرکشن اسے کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو بہت سے لوگوں کو سردرد کی شکایت رہتی ہے میگرین کا سردرد جو ہے خواتین حضرت اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یونی لیٹرل یعنی کسی ایک سائٹ پہ ہوتا ہے یا ایک کنپٹی پہ یا دوسری کنپٹی پہ یا کسی خاص لوکلائزڈ ایریا میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک سائٹ پہ ہو لیکن اکثر اوقات یا زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک سائٹ پہ ہوتا ہے لیفٹ سائٹ یا رائٹ سائٹ کی طرف ماتین حضرت میگرین جو ہیڈک ہے اس کا باقیدہ طور پر جب وہ لوگ جس کا شکار ہوتے ہیں جب یہ میگرین اٹیک آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایکسپیرینس اس بندے کو ہو رہا ہوتا ہے جس کو میگرین کا اٹیک آ رہا ہوتا ہے جسے ہم آرہ کہتے ہیں اس آرہ میں یہ ہے کہ انسان کو روشنی سے اس کو خوف آنے لگتا ہے روشنی جو ہے اس کو اس میں تنگ ہونے لگتا ہے بندہ اور اس کو روشنی چوبنے لگتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو زیادہ تر شور اور آوازیں وہ ان کو ڈسٹرب رکھتی ہیں آنکھوں سے پانی جاری ہو جانا یہ بھی میگرین کا آرہ ہو سکتا ہے نوزیا یعنی متلی کا آنا بھی میگرین کا آرہ ہو سکتا ہے اور میگرین سے پہلے وہ بندہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے یا تو اس کو نوزیا یعنی متلی ہوتی ہے اس کو روشنی میں ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہوتا ہے اس کے کانوں میں شور آنا یا بعض اوقات مو کا ذائقہ تبدیل ہو جانا یا زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جانا یا زبان پہ جو ٹنگلنگ کیسی کیفیت ہے یعنی زبان کا سن ہو جانا یا لبوں کا سن ہو جانا یا چہرے کے کسی حصے کا سن ہو جانا یہ میگرین آنے سے پہلے کی علامات ہو سکتی ہیں خدین حضرت اس کے بعد جو ہے شدید قسم کا سردرد آتا ہے اور اس سردرد کے ساتھ انسان کو الٹیاں بھی آ سکتی ہیں اور یہ اس حد تک شدید ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بند کر کے اور ایک طرف لیٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پھر انسان کو اور کوئی وہ اپنی ایکٹیوٹی کر نہیں سکتا یہ سیویر آٹیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو انسان کو اور بھی چیزیں مطلب آنکھیں گردرد کا محسوس ہونا سر کی جو کھال ہے اس کا سن ہو جانا اور شدید قسم کی الٹیاں آنا یہ بھی میگرین آٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں یہ آٹیک خواتین حضرت جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے جب تک دوائی نہ دی جائے تب تک یہ آٹیک تقریباً آٹھ سے لے کے سولہ گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے اور کبھی کبھر چوبیس سے ارتالیس گھنٹے تک بھی یہ آٹیک رہ سکتا ہے خواتین حضرت ایسے لوگ جو ہیں وہ شدید قسم کے سردرد کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو یہ سردرد بلکل ڈیسیبل کر دیتا ہے یعنی وہ کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتے جب تک یہ سردرد یا اس میگرین کا جو آٹیک ہے اس کو ابوٹ یا ختم نہ کیا جائے اس کو ختم کرنے کے لئے خواتین حضرت بعض اوقات جو ہے ڈاکٹر کو انجیکٹیبل دوائی لگانی پڑ جاتی ہے لیکن آج کل الحمدللہ چونکہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور بہت سی ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جس سے میگرین اٹیک جو ہے وہ ہم اسی آرہ کی سٹیج پہ یعنی اگر آپ کو فیل ہو میگرین کے پیشنٹ کو کہ اس کو میگرین کا اٹیک آنے والا ہے اور وہ اپنا آرہ سمجھتا ہو سو اسی آرہ میں ہم ان کو دوائیاں دے دیتے ہیں اور یہ میگرین اٹیک آنے سے پہلے ہی اس کو ابوٹ کر دیا جاتا ہے اگر کسی کو یہ میگرین آ جائے کسی کو یہ سردرد آ جائے تو اس میں بھی الحمدللہ اب ایسی دوائیاں ہیں جو ہم دے دیتے ہیں اور فوری طور پر وہ کچھ ہی منٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں یہ اٹیک ختم ہو جاتا ہے اور میگرین سے نجات مل جاتی ہے یہ تو ہوا خواتین وزرات ان لوگوں کو جب میگرین اٹیک آ جائے تو اس صورت میں ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ کو دوائیاں دیتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو میگرین کی شکایت رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو میگرین کا اٹیک جو ہے وہ بار بار نہ آئے ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے خواتین وزرات ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں میں جو سٹیمولنٹ سبسٹانسز ہیں جس طرح کے چائے کافی چاکلیٹ ٹریکر کرتا ہے اور آپ کو میگرین کا اٹیک ہو سکتا ہے ایسے لوگ جن میں میگرین کا اٹیک بار بار ہوتا ہے ان کو اکثر اوقات روشنی بہت زیادہ روشنی اگر ان کا ایکسپوزر ہوتا ہے یا اگر فلکرنگ لائٹ ہو یعنی لائٹ جو ہے مدھم اور تیز مدھم اور تیز ہو رہی ہو اور یونی فارم لائٹ نہ ہو اس میں بھی ان کو میگرین اٹیک آ سکتا ہے یا یہ لوگ اگر سفر کرنے نکلیں گاڑی میں سفر کریں یا بہت زیادہ سفر کر لیں تو ان کو بھی میگرین کا اٹیک آ سکتا ہے اور ان لوگوں میں نیند کی کمی یا اگر ایک پرسکون نیند ان کو محسر نہ ہو تو ان لوگوں میں میگرین کے اٹیکس جو ہیں وہ بار بار آنے لگتے ہیں فتی نزرات ایسے ماحول میں جہاں پہ شور زیادہ ہو جہاں پہ ذہنی سکون کی کمی ہو وہاں پہ یہ لوگ زیادہ تر میگرین اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو لوگوں کا یعنی جن لوگوں کو میگرین ہوتا ہے میگرین کا خاص کر ایک جوڑ ہے یا ایک ربط ہے ایموشنل اس کے ساتھ یعنی بہت زیادہ ایموشنل سٹریس میں بندہ چلا جائے تو اس کو بھی میگرین کا اٹیک آ سکتا ہے سو ایسے لوگ جن کو میگرین کے اٹیکس بار بار آتے ہیں ان کو اپنی آرام کا خیال رکھنا چاہیے ان کو اپنے کمرے میں روشنی کا خیال رکھنا چاہیے ان کا جو کمرہ ہے وہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ شور کم سے کم ہو ایکٹیویٹی کے علاوہ جو ہے ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جن کا ذکر میں نے کیا کہ جو سٹیمولنٹ سبسٹانسز ہیں جو آپ کے میگرین اٹیک میں اضافہ کر سکتی ہیں ایسی چیزوں سے ان کو پرہیس کرنا چاہیے یہ لوگ اگر ایکسرسائز کریں پھل سبزیوں کا استعمال کریں پانی مشروبات کا استعمال کریں اور ایکسرسائز کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں اس میں ایکسرسائز بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ صحت مند رہیں گے جب تک آپ ایکٹیو رہیں گے اسی طرح جو آپ کی اس طرح کی جو دائمی بیماریاں ہیں میگرین وغیرہ کی طرح کی سو وہ آپ پہ کم سے کم اثر انداز ہوتی ہیں اور اسی طرح اپنے ایموشنز کو کابو میں رکھئے اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزاری ہے تاکہ آپ کے ایموشنل سٹریس نہ ہو اور آپ میگرین سے بچے رہیں جن لوگوں کو میگرین کا اٹیک آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو وامیٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس شفٹ کروا دینا چاہیے کیونکہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو کونسی دوائی کی ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میگرین کے اٹیک کے دوران ہم کچھ دوائیاں دے رہتے ہیں اور میگرین کا وہ اٹیک جو ہے وہ ابوٹ ہو جاتا ہے لیکن جن لوگوں کو بار بار یہ اٹیک آتی ہیں ان لوگوں میں ہم مختلف قسم کی دوائیاں ان کو تقریباً کچھ مہینوں تک یا کچھ ہفتوں تک دے سکتے ہیں جسے پروفالیکٹک ڈوز کہا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے میگرین کا اٹیک جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب نہ کریں اس صورت میں جو ہے تو مختلف قسم کی دوائیاں جن میں بیٹا بلاکر شامل ہیں انڈرال شامل ہے کیلشم چینل بلاکر وغیرہ اور ایسی دوائیاں ہم دیتے ہیں کہ آپ کو میگرین کا اٹیک بار بار نہ ہو اس کے علاوہ کچھ سپیشلائز دوائیاں بھی ایسی ہیں جو کہ ایون اپیلیپسی میں بھی استعمال ہوتی ہیں میگرین کا اٹیک روکنے کے لیے ہم اس کا استعمال بھی کرتے ہیں سو دوائیوں کا جو استعمال ہے وہ تو آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کونسی دوائیاں کس مریض میں استعمال کرانی ہیں لیکن جو احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ اپنے میگرین کے اٹیکس جو ہیں وہ کم سے کم سطح پر لاسکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور سیحتمند زندگی گزاریں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ